اسلام علیکم پہرے طلبہ و طالبات آج ہم ایک ڈراما پڑھنے جا رہے ہیں جس کے لکھنے والے ہیں محمد نور الہی اس ڈراما بور کے لڑو محمد نورائی کا تراشہ و عظیم ڈراما ہے جس کی بنیادی موضوع جس کا بنیادی موضوع محولیات ہے تاہم اس میں بید دوسری چیزیں بھی جسوں کو بھی بڑی خوبصورتی سے ابارا گیا ہے لکھنے والے کی بیوی جو ایک بدمزاج اور کم عقل عورت ہے اس کے کردار سے اس ڈرامے میں بید چوہوں پر ہنسی کے فوارے پھوٹتے ہیں مجمعی طور پر اس ڈراما موجودہ دور کے تقاظم کو کوری طرح سے ابارنے میں کامیاب نظر آتا ہے رامے کے آگاز میں لکڑھارا گبراہت اور بوہ کے عالم میں سہمے ہوئے گھر کے اندر داکر ہو جاتا ہے تو یہاں بیوی کی ڈانٹ اس کے سہمے پن میں اور اضافہ کر دیتی ہے لکڑھارا جب بیوی کو یہ بتاتا ہے کہ جنگل میں ایک برگت کے پیٹ سے میں نے آواز سنی کہ مجھے مت کٹو میں تمہیں انام دوں گا اور میں وہاں سے بھاگ آیا تو بیوی اس پر طرح طرح کے فقر قصد دیتی ہے اور اس کو کوشنے لگتی ہے اتنے میں ایک چھوٹے قد کا بھوڑا سا آدمی ان کے گھر آتا ہے اور لکڑھارے کو انام کے روپ میں تین مرادیں مانگنے کی خوش خبری سناتا ہے بھوک اور بیوی کی بدمزاجی کی وجہ سے لکڑھارا پہلے مراد میں بھوڑ کا لڑو مانگتا ہے اور ایک دم سے بھوڑ کا لڑو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جب بیوی بھوڑ کا لڑو اسے کھانے نہیں دیتی اور اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگنے لگتی ہے تو لکڑھارا گصے میں آ کر دوسری مراد یہ مانگتا ہے کہ لڑو اس کی بیوی کی ناگ سے چمٹ جائے یوں دو انبول خوشات اور مرادیں رائیگان ہو جاتی ہیں جب کسی طرح بیوی کی ناگ سے لڑو چھوٹ نہ سکا تو مجبور ہو کر لکڑھارا نے تیسری مراد یہ مانگی کہ لڑو اس کی بیوی کی ناگ سے اتر جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی تینوں مرادیں خاک میں مل جاتی ہیں تو اس طرح سے اتنے میں وہ بھوڑا دوبارہ آ جاتا ہے اور میاں بیوی سے کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز مانگنے کے قابل ہے اور وہ چیز نہ دن ہے نہ دولت نہ مال اور نہ مطا بلکہ وہ چیز خوشی ہے اور خوشی ہی سب سے بڑی دولت ہے بیوی اس کے بیعت بھی دولت کو ترستی ہے اور لکڑھارا روٹی کی خواہش کرتا ہے یہ نچوڑ ہے اس ڈرامے کا تو ڈرامے میں کام کرنے والے جو ہیں لکڑھارا ایک بیوکوپ مارد لکڑھارے کی بیوی ایک بادمزاج عورت اور ایک بڑا تو اصلی تو یہ ماحول کے مطلق ہے لیکن اس میں اور بھی نشیتیں اور بھی نشیتیں ہمیں ملتی ہیں وہ دنیا کی دون سب سے اچھی بہترین چیز دراصل محمد نور رہیت تاثر دینا چاہتے ہیں اس زمین سے کہ سکونی کالب سب سے بڑی دولت ہے تو لکڑھارے کی جنبری زمین پر چاٹائے بیچی ہے ایک طرف چار پائی پڑی ہے کونے میں مٹی کہنیاں اوپر نیچے رکھی ہیں لکڑھارے کی بیوی جادو دے رہی ہوتی ہے لکڑھارے اتنے میں آتا ہے سر پر لگریوں کا گھٹھا ہاتھ میں کلھاری لکڑھارا بیوی سے کیا ہو رہا ہے صفائی بیوی تمہاری یہ صفائی تو کسی روز میرے گھر کا فرش ارخار کر رکھیں رہی بیوی ناشکرہ کہیں کا میری جیسے سکر بیوی کسی اور کو مل جاتی تو پاؤں دو دو کر پیار کرتا ہے پاؤں دو دو کر پیار کرتا ہے یہ پاؤں دو دو کر جو ہے نا یہ ماہ رہا ہے بیٹا پیر پر جادو مارتی ہے ہٹو یہاں سے کیچن پر پیر لاکر میری صفائی گھرت کر دی لکڑھارا بگڑ کر گھٹا فینگ دیتا ہے لکڑھارا مجھے کیوں غصہ دلایا تھا مجھے کیوں غصہ دلایا تھا اب اسے آپ ہی اٹھاؤ بیوی میں اٹھاؤں میری اٹھائی جو تھی قیامت تک یہیں پڑھا رہے میری بلا سے یہ کوہ آج اتنی جلدی کیسے آگئی لکڑھارا مجھ سے کیا پوچھتی ہو سورج سے پوچھو جو آج جلد دوب گیا کل کہتی تھی دیر سے آیا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل سورج اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہو آج جلدی کی شکایت ہے یہ بھی میاں سورج کی مہربنی ہوگی جلدی گھر بھاگ گئے ہوں گی سورج کی باتیں سورج ہی جانے کمر تھام کر چار پائے پر بیٹ جاتا ہے کچھ کھانے کو لاؤ کیا پکایا ہے آج بیوی پکایتی کیا تمہارا سر جو لوگ کام پر سے اتنی جلدی گھر بھاگ آتے ہیں ان کے ہی خاگ دھول پکا کرتی ہیں ایک خاگ دھول پکا کرتے ہیں یہ بھی ایک ماہ رہا ہے پینشے دے نہیں اور کھانا مانگنے کو آن موجود ہے لکڑھارا جو کماتا ہوں وہ لاکر تمہاری جولی میں ڈال دیتا ہوں اور کیا چاہتی ہو جنگل میں پینشے تو اگتے نہیں کہ بہت سے توڑ لائے کرو بیوی محنت کرو تو جنگل میں ہی پینشے اگنے لگیں مگر تم جیسے کام چور تو سونے کی کان سے بھی کھالے ہاتھ آجتے ہیں لکڑھارا آج میں نے تین درخت کاٹے تھے مرک گیچر اس قدر تھی کہ جمن چھکڑا نہ سکا جمن چھکڑا نہ سکا جمن چھکڑا نہ سکا وہ جو لگری جو ہے وہ گیچر میں پھنس گئی لگری کا گھٹا لگری شہر میں نہ پہنچ سکی مجھے پینشے کہاں سے ملتے ہیں ہاں آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی کامکار کہتا ہے میں دھر کے مارے کامپ اٹھا بیوی دھر گئی خدا جوٹ نے بلوائے پونے تین گز کے انسان وہ ڈر گئے بچے ہی تو ہو بیچا بھی دکھائی دے گا لکڑھارا کسی کی بات تو سن لیا کرو معالم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا درخت باتیں کر رہے تھے ایک درخت نے تو مجھ سے کئی باتیں کئی بیوی درخت بول رہے تھے اب جوٹ کو کیا کہو کہیں بنگ تو نہیں پی ہے آج لکڑھارا برگر کا ایک بڑا سا درخت ہے کئی دن ہوئے میں نے اسے کاٹنے کے لئے چھانٹا تھا یہ درخت ایسے گھنے جنگل میں کھڑا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی رات رہتی ہے آج میں نے اسے کاٹنے کے لئے کلہڑی اٹھائی تو ایک دراونی آواز سے جنگل گونج اٹھا اور میرے کان پر یہ الفاظ پڑے مجھے نہ کاٹو میں تمہیں انعام دوں گا میں تمہیں انعام دوں گا دراصل بیٹا یہ درخت باتیں تھوڑے کرتا ہے لیکن یہ ماحول کی آلودگی جو ہے آج ہے نا جو ہم درخت بیتہ شکاڑتے ہیں دراصل محمد امر نور اللہ نے اس میں یہاں تک اس دنوں میں یہی طرز دے رہا ہے کہ درخت کاٹنے سے ماحول ہمارا ماحول بگر جاتا ہے تو میرے قیل میں آج اتنا ہی محمد امر نور اللہ